دوسرے چانم ناظرم مجھے آپ کو بتانا ہے مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے نواز شریف کی صحت پر کوئی سمجھواتا نہیں کر سکتے سیاست پوری زندگی چلتی رہے گی والدین واپس نہیں آئیں گے مریم نواز نے کہا کہ نام ای سی ال میں ہونے کی وجہ سے والد کے ساتھ نہیں جا سکتی شہباز شریف نواز شریف کو بیرون ملک لے جانے کے لیے انتظامات دیکھ رہے ہیں مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ ایک سال پہلے ماں کو خود چکی ہوں پوری توجہ نواز شریف کی صحت کے معاملے پر ہے نواز شریف کو سرویسز ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے باہر جانے کا مشورہ دیا اور ساتھ ساتھ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اپنے پرائیویٹ میڈیکل بورڈ نے بیرون ملک کا مشورہ دیا ہے میڈیکل بورڈ نے کہا کہ نواز شریف کے لیے جو علاج محسر تھا وہ فرہم کر دیا ہے سپیشلائزڈ سینٹر میں نواز شریف کی بیماری کی تشخیص ہو سکی گی مریم نواز نے یہ بھی بتایا ان پر کہنا تھا کہ نواز شریف کے کل پلیٹلٹس کے تعداد ایک بار پھر گر گئی تھی آج احتساب عدالت پیشی کے موقع پر مریم نواز احتساب عدالت میں پیش ہوئی جس کی سماعت 22 نومبر تک ملتبی کی گئی ساتھ ساتھ اس موقع پر انہوں نے گفتگو بھی کی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تبیت خراب ہے ان کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مریم نواز نے واضح طور پر کہا کہ سیاست ساری زندگی چلتی رہے گی والدین واپس نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کہ نام ای سی ال میں شامل ہے جس کے وجہ سے والد کے ساتھ نہیں جا سکتی شہباز شریف نواز شریف کو بیرون ملک لے جانے کے لیے انتظامات دیکھ رہے ہیں ایک سال پہلے ماہ ہو چکی ہوں پوری توجہ نواز شریف کی صحت کے معاملے پر ہے مریم نواز نے گفتگو کی اور ساتھ ساتھ نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے بھی بتایا انہوں نے کہا میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کو سپیشلائز ٹینٹر جانے کا مشورہ دیا ہے سرویسز ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے بھی باہر جانے کا مشورہ دیا تھا آپ کو بتائیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو علاج میسر تھا وہ فراہم کر دیا بیماری کی تشخیص سپیشلائز ٹینٹر میں ہو سکے گی کل کی اپڈیٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا مریم نواز شریف کے کل پلیٹلٹس کی تعداد ایک بار پھر گر گئی تھی ان کی حالت تشویشناک ہے آپ کو بتائیں مریم نواز نے احتساب عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو کی ان کا کہنا تھا نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے ان کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا مریم نواز نے کہا کہ نام ایسیل میں ہونے کی وجہ سے والد کے ساتھ نہیں جا سکوں گی سیاست پوری زندگی چلتی رہے گی والدین واپس نہیں آتے مریم نواز نے کہا کہ سرویسز اسپیتال کے میڈیکل بورڈ نے بھی باہر جانے کا مشورہ دیا تھا جبکہ نواز شریف کے اپنے پرائیویٹ میڈیکل بورڈ نے بھی بیرون ملک علاج کا مشورہ دیا ہے شہبا شریف بیرون ملک جانے کے تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں مریم نواز نے بتایا کہ نواز شریف سپیشلائزڈ سینٹر میں ان کو جانا چاہیے میڈیکل بورڈ نے یہ مشورہ دیا ہے جہاں پر ان کی بیماری کی تشکیص ہو سکے گی موسیقی